کیا سنیتا کیجریوال ڈلی میں عام آدمی پارٹی کا نیا چہرہ ہوں گی؟ دراصل یہ سوال اس لئے بھی اٹھ رہے ہیں کہ ارون کیجریوال کے جیل میں جانے کے بعد سے عام آدمی پارٹی کے کون لیڈرشپ سمالے گا اور اس کے بعد جس طرح سے سنیتا کیجریوال لگاتار مکہ منتری ارون کیجریوال کا سندیج جنتہ کے بیچ رکھ رہی ہیں ڈلی کے لوگ سبا چناووں کو لے کر کے عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کے لیے روڈ شو کر رہی ہیں یہ سوال لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دراصل مکہ منتری ارون کیجریوال کی گرفتاری کے بعد سے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں میں کافی زیادہ نراشہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے عام آدمی پارٹی کے منتری نے استیفہ جو ہے وہ دیا اس کے بعد ہی عام آدمی پارٹی کا لگاتار منوبل جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور ایسے میں عام آدمی پارٹی کو امید ہے کہ مکہ منتری ارون کیجریوال کی اگر کوئی جگہ لے سکتا ہے تو کیا وہ سنیتا کیجریوال ہو سکتی ہے یہ اس لئے بھی ہو رہا ہے کیونکہ سنیتا کیجریوال لگا تار چناپ پرسار کرتی نظر آ رہی ہیں ریلیو میں انڈیا گڑبندن کی جتنی بھی تمام ریلیو ہو رہی ہیں اس کے اندر خود مکہ منتری ارون کیجریوال کا سندیش دلی کی جنتہ کے بیچ پہنچا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے دلی کی راجنیتی میں الگ سے بدلاف جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے آم آدمی پارٹی اور کانگریز کا دونوں کا دلی کے چناوو کو لے کر گڑبندن تیع ہے اور ایسے میں دلی کی جو چار لوگ سبست سیٹ ہے اس پر آم آدمی پارٹی میں اپنے امیدواروں کو اتارا ہے تو وہیں تین سیٹوں پر کانگریز نے اپنے امیدواروں کو اتارا ہے اور جس کو لے کر کہ تمام جو کانگریز کے اور آم آدمی پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ ایک جھٹ ہو کر کہ چناپ پرسار جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ریلیوں کے ذریعے نظر آئیں گے لیکن ان سب کے بیچ دلی میں جس طریقے سے راجنیتی میں بدلاف دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے آج اس طریقے سے دلی کانگریس کے چیف اربندر سنگھ لولی نے دلی کانگریس کے دو امیدوار جن میں سے کنیہ کمار اور عدد راج کو لے کر کے سوال کھڑے کھڑے ان کے امیدواری کو لے کر کے خود کانگریس پرباری پر بھی سوال کھڑے 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 باخر کس طریقے سے ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دیا گیا کانگریس کا جو کیڑر تھا وہ آم آدنی پارٹی کے لیے الائنس کرنے کے لیے اچھو نیتا کانگریس کی ایک لیڈرشپ دلی کے اندر وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلی کانگریس کا آم آدنی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن ہو لیکن اس کے بعد بھی کانگریس اللہ کمان کے آدیش کو مانتے ہو انہوں نے گڑ بندن کیا پارٹی کی لائن سے ہٹ کر کے وہ لگا تار آم آدنی پارٹی کے لیے پرسار پرسار بھی کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا لیکن اربیندل سنگھ لولی نے آج اس طریقے سے استیفہ دیا اس نے پورا رانیتی سمکران جو ہے وہ پوری طریقے سے بدل دی ہیں کہ یہ آخرکار جو دو ٹکٹ کو لے کر کے اسمنجس کی خیتی لگاتار ویروہ جو ہے وہ کانگریس میں دیکھنے کو مل رہا تھا وہ آخرکار کس روک کی طرف جائے گا کیا اربیندل سنگھ لولی نے جس طریقے سے پارٹی کے پردیش ادکس سے استیفہ دیا کیا وہ واپس اپنے پت کو سمالیں گے یا نہیں سمالیں گے یا پھر جو دلی کانگریس کے پربہاری ہیں ان کے کو لے کر کے جو نرازگی کانگریس کے نیتاؤں میں نظر آ رہی ہے پچھلے دنوں پور منتری راجکمار شہان نے استیفہ دیا آج کانگریس کے پردیش ادک اربیندل سنگھ لولی نے اپنا استیفہ دیا تو کیا یہ راجنیتی جو ہے وہ الگ اس طر پر جاتی ہو جی نظر آ رہی ہے نشی طور پر اگر اربیندل سنگھ لولی کا استیفہ ہوتا ہے کانگریس کے الگ الگ نیتاؤں اگر استیفہ دیتے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر جو لوگ سوہ چناؤوں کا پیک ہونے والا ہے اس میں ایک بڑی چناؤتی جو ہے وہ آمادنی پارٹی اور کانگریس زونوں کے لیے ہوگی کیونکہ کل سے ڈلی کے اندر نومینیشن فائل ہونے کی تیاریاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں کل سے لے کر کے پانچ مائی تک تمام جو امیدوار ہے اپنا نومینیشن فائل کریں گے نیکی نومینیشن سے پہلے جس طرح سے کانگریس میں آپسی فوق دیکھنا کو مل رہی ہے اس نے آمادنی پارٹی کے لیے بھی مشکلیں جو ہے وہ کھڑی کی ہیں کیونکہ کانگریس کا کیڈرک جس طرح سے آمادنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگنے کی اپیل جو پچھلے لمبے وقت سے نہیں چاہتا ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو آمادنی پارٹی کو ایک نقصان ہوگا اور بیجیتی کو فائدہ ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اس پوری راجنیتی میں جس طریقے سے بدلہ آیا ہے وہ آگے کس طرح جاتا ہے کیا سنوکہ کیجریوال آنے والے دنوں کے اندر دلی کے مکہ منتری پت کی کمان جو ہیں وہ سمالیں گی یا پھر آمادنی پارٹی کی طرف سے کوئی نیا چہرہ دلی کی سیاست میں دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھنا آگے بھی کافی دلچسپ ہوگا